ہلو ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولنڈ میں آپ اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولنڈ کا ورک پرمٹ جو ہے وہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کافی زیادہ انکوائیریز آئیں اس چیز کی کہ سر آپ ہمیں بتائیے پلیز کہ وہاں پر اگر اپنا بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کا کتنا ٹوٹل جو ہے وہ خرچہ آ جاتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری وہ ڈیٹیز دوں گا اگر آپ بھی پولنڈ میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ کو ہماری انفرمیشن اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے آزاز شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جو کہ بلکل فری ہے اور اس کے ساتھ بیل کا نوٹیفکیشن کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو کلک کر دیجئے گے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں جی تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹریڈ لائسنس کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کہیں بھی آپ دنیا میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمپنی ریجسٹر کروانی ہوتے ہیں کمپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ آپ جب کروائیں گے وہ آپ کسی بھی لائر سے بات کریں گے تو وہ آپ کو ریجسٹر جو ہے وہ کر دے گا آپ کی کمپنی وہ کروا دیں گے اس کا جو پروسس ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ سے دو مہینے میکسیمم لگتے ہیں اس کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ پولنڈ میں ہو اگر آپ وہاں پر ہیں تو ویلنگوڈ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ وہاں سے بیٹھ کر آپ لائر ہائر کر کے تو یہ اس کو آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور یہ ویری کرتے ہی اس کی پرائس کے وہ آپ کس قسم کا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں اس کی کیٹیگری کیا ہے اس حساب سے وہ جو ڈیفرنٹ اس کی جو ہے وہ فیس وغیرہ آتی ہے اور اگر آپ ورک پرمٹ کے بارے میں ڈیٹیلز چاہتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری ایک ویڈیو جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے چینل پر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیے اس میں بہت زیادہ آپ کو فائدہ مند آپ کو انفرمیشن ملے گی اس کے بعد ہم بات کریں گے رینٹ کے بارے میں کیونکہ جب آپ کا ریجسٹریشن ہو گئی پھر آپ کو آپ کے لیے آفیس یا شاپ آپ کو جو بھی چاہیے تو ہم ایک شاپ کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جو شاپ ہے اس کا رینٹ بھی لوکیشن کے حساب سے وہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا اگر آپ کسی اچھی لوکیشن پر لیں گے تو ظاہری بات ہے اس کا رینٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا اگر آپ کو برینڈڈ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو کسی مال میں یا کسی پہش علاقے میں آپ کو شاپ چاہیے ہوگی جس کا رینٹ جو ہے وہ ایٹ تھاؤزن زلوٹے سے لے کر پندرہ ہزار زلوٹے پر منت ہو سکتا ہے یہ ویری کر سکتا ہے یہ اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو جاتا لیکن ایوریج جو ریٹ ہے وہ ایٹ تھاؤزن زلوٹے سے لے کر پندرہ تھاؤزن ففٹین تھاؤزن زلوٹے تک ہوتا ہے تو زلوٹے کی جو ریٹ ہے وہ آج کا جو ریٹ ہے میں اس حساب سے آپ کو بتا دیتا ہوں تھرٹی تھری پوائنٹ تھری زیرو روپیز ہے یعنی اگر ون تھاؤزن زلوٹے ہوگا تو تیتیس ہزار تین سو روپے آپ کے بنیں گے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے اگر آپ کوئی ایسا بزنس کرنا چاہتے ہیں جو ہینڈ ورک میں آتا ہے تو اس بزنس کے لئے ذہاری بات ہے آپ کو کسی پورش علاقے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ انڈسٹرل ایریا میں بیٹھ جائیں تو انڈسٹرل ایریا میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ون تھاؤزن زلوٹے سے لے کر فائیو تھاؤزن زلوٹے پامند تک آپ کو شاپ ایزیلی مل جاتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کر لیے تو اس کے بعد آپ اپنی جو سامان وغیر آپ نے لینا ہے کیونکہ آپ ریجسٹرڈ آر آرڑی ہو چکے ہوں گے وہ آپ سامان لیجی اور اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے لیکن اگر آپ کوئی ریسٹورنٹ یا کوئی کیفیٹیریا وغیرہ اس ٹائپ کا بزنس آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا وہاں سے آپ کو اس کی انسپیکشن کروانی ہوگی لیکن اگر آپ کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن آپ ہینڈ ورک میں آتا ہے کارپنٹری ورک ہے الیمینیم ورک ہے گیریج ہے یا اس طرح کے کوئر بھی سرویسز بزنس آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اب ہم بات کریں گے ٹیکس کے بارے میں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئیسن ہے ہر بندہ یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ اگر ہم بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں ٹیکس کتنا پی کرنا پڑے گا لیکن ٹیکس جو ہے وہ بھی انکم کے حساب سے ہی ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ تو جب آپ ٹیکس بزنس کرتے ہیں تو آپ ٹیکس پی کریں گے تو اگر آپ کی انکم 3,091 زلوٹے سے لے کر 85,528 زلوٹے تک ہے تو پر ایئر تو پھر آپ نے 18% آپ نے ٹیکس پی کرنا ہے اور اگر آپ کا 85,528 زلوٹے سے اوپر پر ایئر انکم جاتی ہے تو پھر آپ کو 32% پی کرنا ہوگا اور ٹیکس پی کرنا زاری ور بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو رینیول کروانا ہوگا اگر آپ کا رینیول ہوگا تو ہی آپ ہی eligible ہوں گے پاسپورٹ کے لیے اور یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ جو ٹیکس آپ نے پی کرنا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پرسن ڈیٹ بتائی ہے وہ آپ نے اپنی ٹوٹل انکم پر نہیں کرنا بلکہ آپ کے سارے ایکسپنسز نکالنے کے بعد جو اماؤنٹ آپ کے پاس بچے گی یعنی جو آپ کے پاس پروفٹ آئے گا آپ نے اس کے اوپر ٹیکس پی کرنا ہے تو ای ہوپ کہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگ لی ہوگی اور اگر آپ کا کچھ کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ دیجئے گا میں آپ کو زورز کا جواب دوں گا اور تینکی سو مچ پر وچھنی اور ویڈیوز موسیقی